آج اگست 2019 جب جمہو کشمیر کا اسپیسل اسٹیٹس ختم کیا گیا تھا اور جمہو کشمیر کو دو حصوں میں بات کر کے کیندر کے آدھین لے لیا گیا تھا جمہو کشمیر کے کشیطر کو الگ اور لدہ کے کشیطر کو الگ چار سال بعد بھی یہ معاملہ طول پکڑے ہوئے ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ اس کو طول دیا جا رہا ہے اور معاملہ تو خیر دوہجار بیس اکتوبر سے ہی سپریم کورٹ کے آدھین ہے پر پچھلے کچھ سمیہ سے یہ روزانہ اس کی سنوائی چل رہی ہے پانچ سدسیہ سمیدہن پیٹھ اس کی سنوائی کر رہی ہے چیف جسٹس اس کو اہیڈ کر رہی ہے کل ملا کر کے 23 ہی آچیکائیں داخل کی گئی تھی جمہو کشمیر کی کچھ راجنیتک پارٹیوں کی طرف سے بھی وہاں کی بار ایسوسییشن کی طرف سے بھی اور کچھ جانے پہچانے دگج چہرے جو ہیں وہ تین سو ستر کا ویرود کر رہے لوگوں کی یاچیکاں کی پیر بھی کر رہے ہیں جن میں کپل سببل سجے کر کے دشیانت دوے راجیو دھاوان کئی ایسے چہرے ہیں ان کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں قریب آٹھ سے دس دن تک تو انہی کی دلیلیں چلتی رہی اب بھارت سرکار کی طرف سے جو ایس جی ہیں وہ تشار مہتا وہ اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور بڑی دمدار دلیلیں پیش کر رہے ہیں تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں کہ یہ معاملہ بڑھ کس طرف رہا ہے جو دیش کی جن بھاونائیں ہیں اسی دشاں میں بڑھ رہا ہے یا یہ لوگ سمیدھان پیٹ کو اپنی دلیلوں سے کچھ کنوینس کر بھی پائے ہیں یا نہیں کر پائے ہیں اور جس طرح کا اس سمیں دیش میں واتاوران ہے اور تب بھی جب یہ آنچ اگست 2019 کو ہٹائی گئی تھی تب بھی جو ایک بھاونائیں تھی پورے دیش کی اس کے مدد نظر کیا کوئی گنجائش ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی فیر بدل ہو یعنی تین سو ستر کو واپس امپوج کیا جائے جو کی اسمبھاو سا لگتا ہے اور جو دیش کی بھاونائیں ہیں جن مانس ہیں اس پر ایک طریقے سے یہ تشارہ پات کی طرح ہوگا تو چلیے سیدھے جڑتے ہیں جانے مانے ادھی وقت اور راجنیتک ساماجک اور آرثک ماملوں کے ویشے شگ ویجے سردانہ صاحب سے ویجے جی بہت سواگت ہے آپ کا نمسکر سر نمسکر ویجے جی یہ جو سنوائی چل رہی ہے جس میں کپل سببال صاحب کے ترق تو بڑے عجیبوں گریب تھے کبھی بریکجٹ کی یاد کر رہے تھے کبھی سمیدھان سبح کی بات کر رہے تھے کبھی کہہ رہے تھے کہ سمیدھان سبح اب چھپن کے بعد رہی ہی نہیں تو اب تو یہ تین سو ستر جو ہے وہ استھائی ہو گیا ہے اس کو کیسے ہٹا سکتی ہے اور جو بھارتی یہ سنسد ہے وہ سمیدھان سبح کا استھان کیسے لے سکتی ہے جو کل ملا کر کے 20-22 دلیلیں ان لوگوں کی طرف سے رکھی گئی ہیں کپھیل سببل ہوں راجیب دھوان ہوں دشینت دوے ہوں آپ کا کیا آقلن ہے انہوں نے جو ترک پیش کیے ہیں جو دلیلیں پیش کیے ہیں ان میں کتنا دم ہے انکار جی سب سے پہلے آپ کو اور سبھی درشکوں کا میرا پڑنا جی بہت سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ 370 آیا کیوں تھا یا یہ جو پورا جو جھگڑا چل رہا ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے اس کے پیچھے ایک اتحاس ہے اور جب تک ہم اس اتحاس کو نہیں سمجھیں گے ہم 370 اور جو سمیدھان میں پراہدان کیے گئے تھے اس کو اور 370 کو کیوں ہٹانا پڑا ہر ایک کے پیچھے ایک نہ ایک اپنی ایک سٹوری ہے سر جیسا ہم سب کو پتا ہے کہ 47 میں 1947 میں جب بھارت پاکستان الگ ہوئے تو کشمیر کو لے کے ایک ویباد تھا کیونکہ وہاں پہ جو کپولیشن تھی وہ اگر ہم جنسنکیا کی درشتری سے کہیں تو وہ مسلم تھی اور جو ساشک تھے وہ ہندو تھے اور جب کبائلیوں نے پاکستان کی طرف سے آکرمن کیا اور وہ جب کشمیر راجہ کو لگا کہ نہیں ان کی ستہ نہیں رہے گی تو انہوں نے بھارت سرکار کو اپروچ کیا کہ آپ مجھے ڈیفینڈ کریے اور بھارت سرکار نے کہا کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن سرت یہ ہے کہ آپ کو بھارت کی پرگوز ستہ ماننی پڑے گی پھر ایک ایگریمنٹ سائن ہوا سارے کارگج میرے پاس ہیں آج ڈیٹیل میں ٹائم نہیں ہے کبھی اور وستار سے ایک ایک لائن بھی ہم چرچہ کریں گے کیونکہ بھی پارلیمنٹ سپریم کورڈ میں بھی ڈیویٹ چل رہا ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ستہ ہے جمہو اینڈ کشمیر کی اس کو دو چیزوں میں کہا گیا کہ ہم بھارت کا آدھی پتھیں مانتے ہیں انہیں لیمیٹڈ مینر لیمیٹڈ مینر کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھارت کے سمیدھان کو مانیں گے لیکن اس کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ سمیدھان کا کونسا حصہ لاغو ہوگا کشمیر میں یہ ڈیپنڈ کرے گا راجہ کی مرضی پہ مطلب راجہ اس کو اپرویل دے گا ہر بار تب جا کے وہ مانا جائے گا لیکن جو تین چار چیزیں ہیں جس کے کارن جو جیڈ کے جیڈ کے کے اوپر بھارت سرکار ڈرنے لے سکتی ہے وہ تھا فورن پالیسی ٹیلی کمینیکیشن اور ڈیفنس ریلیٹڈ میٹرز کیونکہ جو وہاں کے راجہ تھے انہوں نے دو چیزوں کو جمہو اینڈ کشمیر میں دیکھا کہ میری ایک تو کرسی بچی رہے میری راجشاہ بچی رہے اور دوسرا میں بھارت کے ساتھ ویلے بھی ہو جاؤں تو بھارت کا میں ایک پارٹ بن جاؤں گا تو میرے کو بچانے کے لیے ایک پورا دیش میرے ساتھ کھڑاؤں گا تو انٹرنل ایکسٹرنل سورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ میرا راج بھی رہے اور بھارت کا بھی میں پارٹ بن جاؤں یہ ایک یونیک کومبینیشن کریٹ کیا گیا جو کہیں اور نہیں کیا گیا اب اگر آپ کونسٹیچوشنل کونسٹیچوشن اسیمبلی کی ڈیبیٹ میں اس سمجھ جاتے ہیں تو اس پہ چرچہ ہوئی تھی اور تب یہ بات آئی تھی کہ صاحب یہ پراؤدھان تو باقی اور کسی راجیوں میں یا پرنسلی سٹیٹ کے لیے آپ نے کیا نہیں تو جینڈ کے کے لیے کیوں اور تب یہ آرگیومنٹ آیا تھا کیونکہ اس سمجھ مہا ڈسٹربینسز ہے اس سمجھ محل بہت جیادہ بگڑاوا ہے لوگ اس سمجھ اس ستیتی میں نہیں ہیں کہ وہ صحیح لوجیکل سوچ سکے تو ہم یہ اس سمجھ ایک پراؤدھان ایز ایز ٹیمپریری پرویزن کر رہے اور باقی جگہ پہ جیسے جیسے لیکن جب کانسٹیٹویشن اسیمبلی میں یہ چرچہ ہو رہی تھی وہاں جو ممبر تھے انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ چیز تو آپ نے بڑوڈا کے راجہ نے کہا تھا آپ نے اس کو دی نہیں آپ یہ جمعوش کشمیر کے لیے کیوں اٹھا رہے تب ان کو یہ کہہ کہ چھپ مائنے نکالے جاتے ہے کہ نہ رو نے اس سمجھ شیخ عبداللہ صاحب کو پلیز کرنے کے لئے کیا یا کوئی اور انڈرسٹینڈنگ تھی کیونکہ بہت ساری باتیں سامنے آئیں اور الگ الگ پریستیتیوں میں الگ چیزوں کو الگ دھن سے انٹرپیٹ کیا میں اس ڈیٹیل سپریم کوٹ پہ لیکن اپنے درشکوں کے لئے میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ پرماننٹ فیچر ہوتا تو جیسے باقی آرٹیکل ہیں تو ان کے ساتھ ہی تین سو ستر لکھ دیا جاتا ایک الگ سے چیپٹر کر کے آرٹیکل ثری سیونٹی اس میں ڈالنے اس میں تین سو ستر ڈالا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ سمیدھان نرمات پہلے دن سے کلیر تھے کہ اس سمیں ہاں اپس میں جگڑا نہیں کریں گے اس میں ٹائم لگ جائے گا کیونکہ ہمیں جین کے کو بچانا ہے ابھی جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس اس کے باد جو ہوگی حالات ہم اس سام سے مینج کر لیں اور اس آرٹیکل میں یہ لکھا گیا ہے اگر بھارت کے ہم کونسٹیچوشن کی چرچہ کریں اگر میں درشکوں کے لیے پڑھ دوں سر آرٹیکل 370 میں ایک یہ بات کہی گئی تھی کہ not trending anything in the foregoing provisions only with such exceptions and modifications and from the date as may be specified provided that recommendation of constituent assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary before president issue such a notification اب راجنیتی یہاں شروع ہوتی بھارت کے سے آپ نے ساہتہ لی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جنت اور اپنی property کو بچانے کے لیے بھارت سرکار نے پوری ساہتہ کری اور یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جب حالات صد رہیں گے جب ہم اس کا پوری چرچہ کریں گے تب آپ اس کو دیکھ لینا اور ایک ریکمین کر دینا کہ ہم فل سیٹلمنٹ کر کے بھارت کا ایک اب انہوں بننا چاہتے ہیں لیکن جیسا ہوتا ہے اکثر رازنیتی میں اور اس سمین آج بھی ہو رہا ہے کہ لوگ وقت کے حساب سے بدل جاتے کرائیس کم ہوا سیچویشن جینڈ کے میں کنٹرول ہوئی اب جینڈ کے اسیمبلی جب بیٹھی وہاں پہ انہوں نے بغیر اس مہترپون مدے کو ایڈریز کیے کنٹرول اسیمبلی کو ڈیزول کر دی اب یہ کھیل وہاں ایکچولی رازنیتی وہاں شروع ہو گئی کہ اب ہمارا تو کام ہو گیا کنٹرول میں لکھ دیا گیا کہ بھارت کا حصہ رہے گا لیکن بھارت کے قانون وہی لاغو ہوں گے جو وہاں کی لوکل سرکار یا جو وہاں کی کونسٹیچوشن اسیمبلی ہے وہ جب تک اس کو اپروو نہیں کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سوطنترتہ اور بھارت کی سوطنترتہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ بلے نہیں ہے میرے ادھیکار میرے پاس ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے ادھیکار گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس یہ سامنے آگئی اب اسی بات کو لے کے اس سمیں کونسٹیچوئنٹ اسیمبلی کی جو سوری جو سپریم کورٹ میں بحث چل دی ہے سر وہ اسی مددے کو لے کے اگر کونسٹیچوئنٹ اسیمبلی ریکمی کر دیتی تو کوئی دکت نہیں تھی کیونکہ تبیس پر پرویزن ہو جاتا constitution تو کوئی جھگڑا نہیں تھا even اسیمبلی بھی اگر ریکمینڈ کر دیتی کہ نئی بھی اگر اگر بھی بھی جھگڑا نہیں تھا کیونکہ جو ایک بار بار کہا جاتا ہے will of people local جو population ہے اس کا مل وہ وہ کر دیتے تب بھی جھگڑا نہیں تھا لیکن سمسیہ کیا ہے جس کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جس سمیں یہ 377 دھارہ ہٹائی گئی وہاں پہ راشپتی ساشن تھی اب سوال یہ ہے کہ مال لیجئے کہ اگر راشپتی ساشن ہے اور اس سمیں assembly operation نہیں ہے تو کیا بھارت سرکار اس طرح کا نردے لے سکتی ہے یا راشپتی ساشن کے دوران میں سٹیٹ assembly کا representation کون کرے گا یہ سوال آکے یہ ہاں اٹک جاتا ہے اور اسی لیے یہ پورا supreme court میں جو بحث چل رہی ہے وہ صرف اسی لائن کو لے کے جو میں نے ابھی درشکو کو پڑھ کے بتائے کہ recommendation of the constitution assembly is necessary اب وہ نہیں ہے لیکن لے لیا گیا اس کی ویلی ڈیٹی کو لے کے سپریم court میں پوری بحث چل گئی تو یہ ہے سر background اس پوری بات کا اور اس میں چھوٹی بڑی پچاسو گھٹ جس کو ہم جائیں گے کبھی بھی ڈیٹیل میں تو بہت کچھ ہے بہت کچھ لکھا اس کے بارے میں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جو آج سپریم court کی بحث ہے اس کا آدھار کیا ہے اس کا آدھار یہ ہے جو میں نے درشکوں کو explain اور جو ابھی تک دلیلیں دی گئی ہیں 21 22 دلیلیں کپل سب راجی ادھابان دوش اندھوے اور جمہو کشمیر سے بھی تعلق رکھتے ہیں وکیل ان کے طرف سے بھی اور ان پر جو پرتی پریشن کیے ہیں چیف جسٹس نے اور دوسرے جسٹس سہیوان نے ان کا روک آپ کو کیا لگتا ہے بہت سارے ایسے سوال ہوئے ہیں چیف جسٹس کی طرف سے جو جن سے یہ سنکیت ملے ہیں کہ وہ کپل سب راجی دھوان یا ان کی دوش اندھوے کی دلیلوں سے سہمت نہیں ہے دیکھیں سب ججز کا کام ہوتا ہے پروب کرنا کاؤنٹر کوششن کرنا تو وہ جاننا چاہتے ہیں کی کی یہ سپرفیشل آرگیومنٹ ہے اس کے پیچھے کوئی سب سب سنس ہے سو یہ ججز کا رائٹ ہے سچائی تک پہنچنے کے لئے وہ اپنی طرف سے بھی چار سوال پوچھ سکتے ہیں اب سوال آتا ہے سر کہ تین سو ستر اگر کونسٹیچویٹ اسیمبلی کونسٹیچویٹ اسیمبلی نے اگر ریکمینڈ نہیں کیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ملے کرنا چاہتے اور تین سو ستر ہٹا دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ پرماننٹ ہو گیا کیونکہ انہوں نے نہیں کہا اور جیسا میں نے پہلے کاثر کی یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس سمجھ جو پولیٹیشن تھے جینڈ کے میں ان کو بھی بتا تھا کہ ہم اس کو اوپر چھپ چھپ رہیں گے ایک انہوں نے 54 میں جینڈ کے سمیدھان ڈرافٹ کیا اور اس میں انہوں نے ساری باتیں کر لی لیکن تین سو ستر کے اوپر چھپی سادھی رکھی اور constituent assembly بھنگ کر دی اب سوال یہ ہے سر میں آپ کے سامنے چھوٹا سوال رکھتا ہوں اب ایک انسان آپ کہیں کھڑے ہیں پبلک میں کوئی وقتی آتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کئی بچہ تھما جاتا ہے کہ سر جرہ اس کو پکڑی میں میرا سمان اتار لوں آپ نے کسی بچے کو پکڑ لیا اور وہ وقتی گائب ہو گیا اب آپ اس بچے کا کیا کریں گے ٹھیک دیں گے یا اس کے صحیح ماں باپ کی تلاش کریں گے یا قانون کے حساب سے کوئی راستہ نکال لیں گے کہ اس کا after all rights تو اس کے بھی ہیں اب سوال اس بات کا لے کے آتا ہے کہ ہمارے کو آپ سنبھال لیجیے ہم اجسے میں کرائیس میں ہیں 370 لانے کا یا جس سمیں یہ instrument of accession سائن ہوا اماراج حری سنگھ کے ساتھ اس سمیں قبائلیوں کا آکرمن تھا اس سمیں آپ نے بھارت سرکار کی سہتہ لی اپنا کام نکال لیا اور جب آپ کو final decision لینا تھا تب کیا ہوتا تب آپ بھاگ لیے اگر ستھیتی یہ ہوتی مان لیجیے اس سمیں تھوڑی maturity اور دکھاتے ہم کہتے ٹھیک ہے مرنے دو آپ لوگوں کو ہم آپ کی سہتہ نہیں کریں گے جب تک آپ unconditional agreement sign نہیں کرتے اس سمیں کیا ہوتا سر ایک situation میں آپ کے سامنے رکھ جمہو کشمیر برواد ہو جاتا ہو سکتا ہے کہ پاکستانی forces آئی تھی وہ کافی حد تک تحسنیز کر دیتی ہو سکتا ہے کچھ حصے میں بھارت کی فوج گھوستی اور جمہو شیطریات جو بھی جتنا جس کے حصے میں آتا ادھر سے کوئی اور گھستا کل ملاکے جن کے آج روپ کیا ہوتا کہ اگر بھارت سرکار اس میں مدد نہیں کرتی تو جن کے کا روپ کیا ہوتا یہ بات اگر ہم سمجھتے ہیں تو یہ بات کو ہمیں سمجھ نہ ہوگا کہ جن کے کا جو پریزن سٹیٹس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھارت کی سیناؤ نے اور بھارت سرکار نے بہت بڑی بھومی کا نبائی اس ایس ایس پہ کہ آپ ہیلپ کر دیجئے بار میں جو پینڈنگ مدد ہیں ان کو ڈسکرز کر لیں لیکن آپ نے ڈسول نہیں کیا آپ کا کام نکل گیا آپ بھاگ لیے اب کیونکہ آپ بھاگ لیے وہاں سے کونسٹیچوشن اسیبلی ڈسول کر دی اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب تو تین سو ستر پرماننٹ ہو گیا اب وہ ٹیمپری نہیں رہا اگر ہم پولیٹیکس اور لیگلیٹیز کو ہٹ کے تھوڑا سا دور سے سوچیں کیا یہ اچت تھا اگر ہم نے جینڈ کے کو بچایا کیا برباد ہونے دیا جاتا اور اس کے بعد مالی جی لڑائی ہوتی اور بھارت کی سینہ جمہو کشمیر پہ کیپچر کر لیتی تب تو تین سو ستر نہیں ہوتا ہوتی تب کیا ہوتا سر تو کیا اس طرح کے جھگڑے ہوتے تین سو ستر کی ضرورت پڑتی آج سپریم کورٹ میں جو بیعث ہو رہی ہوتی نہیں ہوتی تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہی کبزہ کر لیتا اگر پاکستان کبزہ کر لیتا تو اور الگ ہوتی اور اگر پاکستان جینڈ کے میں کبزہ کرتا اور بھارت کی سینہ پھر لاہور پہنچ جاتی اور جو پرانا پنجاب تھا وہ پورا کیپچر کر لیتی تب کیا ہوتا تو ہائیپوتھر کئی نکل جاتے لیکن اسطحیت یہ تھی جینڈ کے کو بھارت کی ضرورت تھی کرائیس میں ریزیلیوشن پاس کر دیں this was a matter of trust اب یہ بات ہوئی ہے breach of trust کو لے کیا breach of trust سے آپ اپنی سمیدھانک position کو maintain کرنا چاہتے کیونکہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا اس لئے میرا یہ permanent right ہو گیا کیا یہ argument دے سکتے ہیں اور اس ہی مددے کو سوفیسٹیکیٹڈ لینگویج میں سپریم کورٹ میں بحث ہوئے کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں ہارش لینگویج use نہیں کرتے ہیں دھوکہ دھڑی بھئی بھئی مانی اس طرح کے شبدوں کا استعمال ہم لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن بات اس بات کی آتی ہے کہ آج استhطیق کیا ہے تو جو آرگیومنٹ دیے جا رہے ہیں کپل سپل صاحب سکھی طرف سے جو لوگ in favor of 370 ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیزیلیوشن ہے وہ غلط ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو اس سمہ رازنیت شڑینتر کیا گیا بھارت کے خلاف constitution assembly میں اس کو شڑینتر ہم بھارت میں بلین نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھارت سرکار کی پہنچ جاتی تو یہ انہوں نے جان بھوچ کے رازنیتی کر کے بھارت کے trust کے ساتھ بتریل کیا ہے اب یہ سارے advocates justify کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ بتریل جو تھا وہ اگست کو جب لوگ سبھا اور راج سبھا میں اس کو رکھا گیا آمیت شاہ کے دوار اور پاریت کرایا گیا تب کا ان کا بھاشن اگر اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ تین سو ستر نے بہت بڑی غلط فہمیاں پیدا کی اس پار بھی اور اس پار بھی پاکستان کی طرف سے انتر راشتی منچوں پر بھی چلتا رہا دنیا کو بھرمیت کرتا رہا اور جمہ کشمیر کے لوگوں کو بھرمیت کرتا رہا یہ الگ بات ہے کہ جو اس کے علاقے کا جمہ کشمیر کا علاقہ ہے وہ بہت بدحالی کی استثیتی میں ہے اور ایسے بہت سارے ادھکار جو بھارت کے دوسرے راجیوں کے ناغریکوں کو پرابت تھے ان سے ایک طریقے سے اس بھرم کی استثیتی کے چلتے جمہ کشمیر کے لوگوں کو ان سے فائدہ نہیں اٹھانے دیا گیا اب جب سے یہ 370 ہٹائی گئی ہے 35 سے ہٹایا گیا ہے تب سے جمہ کشمیر کے لوگوں کو بھی وہ سارے فائدے مل رہے ہیں وہاں اب آمن بھی ہے وکاس کی گتی بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے آتنک وادیوں کی گھسپیٹ بھی کم ہو گئی ہے یہ جو سارے تتھیں ہیں پچھلے چار سال میں جو بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا جمہ کشمیر میں اور اب تو پاکستان کی طرف کے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ بھارت کا جو جمہ کشمیر ہے وہ تو ایک طریقے سے پورا وکاس کے پت پر بہت تیج اگر سر ہو رہا ہے تو ہمیں بھی اب بھارت میں مل جانا چاہیے اس طرح کی بات سارے تتھے بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے سر یہ تو دیکھئے evidences ہیں جو بتاتے ہیں کہ بھارت میں جینڈ کے کا مل ہوا ہے تو یہ وہاں کے لیے اچھی خبر ہے اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آج تک یہ کہتے تھے کہ جینڈ کے پاکستان کا حصہ ہے پاکستان بولتا تھا کہ یہ ہمارا حصہ ہے آج وہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جینڈ کے اندر جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ وہاں کے لیے اچھا ہے اور ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جب یہ بات آتی ہے تو کل بلاہ کے سر اس بات کو لے کے آجاتی ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ اگر خوش حالی ہے تو لوگوں کو دکھت کیا ہے اور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں ہے انٹرسٹنگ چیز کیا ہے سر کہ جو کونسٹیچوئنٹ اسیمبلی نے جو کونسٹیچوشن بنایا تھا جینڈ کے کا اس میں بھی لکھا تھا دہ سٹیٹ آف بھارت کے ساتھ ہی رہیں گے لیکن بات یہ آتی ہے کہ دو جھنڈے دو نشان دو سمجھ دال یہ کیسے ہو سکتا سوال یہاں آرہا ہے اور اسی جھگڑے کو ہٹانے کے لیے اس طرح کا کنفیوزن نہ ہو اسی لیے تین سو ستر کو ہٹانا پڑا اور یہی جمہو کشمیر کی انٹیٹی الگ ہے اسی لیے پاکستان کو موقع ملتا تھا اور اسی لیے بار بار وہاں پہ بات ہوتی تھی کہ جنمت سنگ رائے جائے اب جب تین سو ستر ہٹ گیا تو یہ سارے آرگیومنٹ اپنے آپ ختم ہو گئے لیکن بات وہی گھوم پھر کے آجاتی ہے کہ جو فیور کر رہے ہیں تین سو ستر کا وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جگڑا بنا رہے کیونکہ constituent assembly نے یہ پارت نہیں کیا اگر میں یہ کہ کہ سر اس سمیں constituent assembly میں جو لوگ تھے ان کا کوئی ulterior motive تھا وہ چاہتے ہے کہ وہ ستہ میں رہیں بھارت کا پورا فائدہ اٹھائیں لیکن جمعواری نہ ہو constitution وہ اپنے حساب سے چلائیں کیونکہ کارنڈ کیا ہے سر مان لیجئے بھارت کے اندر کوئی criminal law بنتا take example corruption act ہم نے پاس کیا اگر سمیدھان ماں الگ ہوتا تو بھارت میں لاغو ہوگا وہاں کے نیتہ دنیا بھر کی income کریں income tax ہم لاغو نہیں کریں کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پرافدھان ہیں آپ pick and choose کریں جہاں benefit ہو آپ یہ ہم لاغو کر لیں جہاں پہ جمعواری ہو یا accountability ہو یا liability کھڑی ہوتی ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر دیش کیسے چلے گا تو یہ کل ملا کے ستھی تھوڑی سی confusion ہے اور یہ بات جب میں جمہو کشمیر جاتا رہا ہوں اور انسیڈنٹلی جب یہ قانون واپس لیا اس سے دو دن پہلے میں وہی تھا شیر نگر میں اور جس طرح کی حل چل تھی کہ کچھ تو بڑا ہونے والا جس طرح سے فلائٹ سیئر پورٹ میں بھیڑ تھی لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ آؤ کر جائیے تو اس تھی وہاں پہ وہی تھی کیونکہ جب یہ 370 ہٹی اس سے پہلے وہاں پہ جو ہرٹیکلچر پولیسی لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پورے پروسس کے اندر جو وہاں کی جنتہ کو سارے سویدھائیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ایون آج جتنے بھی ایک اپوزیشن والے سیکلورزم کی بات کرتے ہیں آپ اگر یہ دیکھیں تو جو جمہو ان کشمیر کا پرییمبل ہے کانون کا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ سنا دیتا ہوں اور میں بھارت کا جو پرییمبل ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو یہ پتا لگ جائے گا سر کی کس طرح بھارت بھارت کا جو سمیدھان ہے وہ کیا بولتا ہے سر we the people of india having solman resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all the citizens justice social economic and political اور اس کے آگے چیزیں اب یہ بتائی سر کی جین کے پورے سمیدھان میں sovereign socialist secular democratic republic کہا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا حصہ ہے لیکن ہم secular نہیں ہوں گے اور یہ پوری جماعت یہ بولتی تھی کہ ہندوستان کا secularism خطرے میں ہے اور یہ سب لوگ کس کو defend کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو secular کہنے سے ڈر رہا ہے وہاں یہ secular کیوں نہیں بننا چاہتے تھے کیوں کہ population was majority was مسلم اب آپ دو چیزوں کا political مطلب نکال لیجئے سب اکتیس اغس تک یہ سنوائی میرے اوچار سے پوری ہونے والی ہے اس کے بعد بہت سنبھو ہے کہ سپریم کورٹ سب کی دلیلیں جو سنی ہیں ان کو لپی بد کرنے کے اور بہت سنبھاؤ ہے یا ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر میں یہ فہنسلہ سنیا جائے اب تک جو بحث ہوئی ہے سنوائی ہوئی ہے جو ابھی تک سمیدھان پیٹ کے نیای دہیشوں کا روک ہے کیا لگتا ہے آپ کو اور کیا کوئی ایک پرتیشت بھی یہ امید ہے کہ تین سو ستر واپس کی جا سکتی ہے سر جہاں تک بات ہے دیکھئے سپریم کوٹ یہ دیکھئے یہ بھارت کی پارلیمنٹ اور جب بھارت کے پارلیمنٹ کا اگر یہ ڈیسیزن ہے مجھے نہیں لگتا سپریم کوٹ ٹھیک ہے کانسٹی چوشنل بات کر سکتا ہے پروسیجرل ہی بات کر سکتا ہے لیکن سویدھان کے خلاف جا کے یا پارلیمنٹ کے خلاف جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آپ تین سو ستر واپس لے کے آئیے یہ مجھے نہیں لگتا یہ پراؤدھان دے سکتا ہے کہ تین سو ستر میں جو بینیفٹ ملتے تھے سرٹین گروپس کو اس کو ایک سرکار کو ایک ایڈوائزری جاری کی جا سکتی ہے کہ آپ نے تین سو ستر ہٹا دیا کوئی بات نہیں بات کو لے کے روش ہے یا ویعویدان ہے آپ ان پہ جرہ نظر ڈال سکتے اور بھارت سرکار کے پاس بھارت کا سمیدان ہے اس حساب سے جو ترک سنگت ہو گا بھارت سرکار کر سکتی ہے کوئی منع نہیں لیکن تین سو ستر گلت ہوا ہٹانا گلت تھا ہم اس کو نہیں مانتے بھارت سرکار کو واپس رین سٹیٹ کرنا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس لیول تک پاک اوکیپیڈ کشمیر ہے اس کو آپ کہا لے کے آئیں ہم تو کہا رہے نا کشمیر کا آدھا حصہ تو پاکستان نے کبزہ رکھا ہے اگر ہم کل کو پاک اوکیپیڈ کشمیر بھارت سے مل جاتا ہے تب آپ اس کو کیا کہیں گے پارٹ آف جینڈ کے کیونکہ آپ نے کچھ کیا نہیں یہ تو بھارت سرکار نے constitution of india کے تحت اس کو acquire کیا ہے تو کیا اس کو acquire کر کے سلوٹ میں ڈال دیا جائے گا یا اس کو بھارت کے مین constitution میں مرز کیا جائے گا تو situations جو ground پہ وہ اتنی آسان نہیں ہے اسی لیے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ پہ سپریم کورٹ کو یہ observation دینا چاہیے کہ constituent assembly جس نے جس کی جمعواری تھی 370 میں یہ advisory دینے کی ہم اس کو مرچ کرنا چاہتے ہیں وہ چپ چاپ بغیر اس مدعے پہ کمنٹ کیے ڈیزول کیوں کر دی گئی اس کے پیچھے ulterior motive پہ چرچہ نہیں کریں گے ہم لوگ root cause کے اوپر دھیان نہ دے کے ہم باقی سب beating around the bush ہم اس پہ چرچہ کرتے رہیں تو وہاں پہ جو constituent assembly کے لوگ تھے وہ کون تھے اس کا composition کیا تھا ان کی نیت کیا تھی وہ جان بوجھ کے 370 کو لٹکا کے پارلیمنٹ نے ایک پرستاؤ پاریت کیا تھا اور اس پرستاؤ میں یہ کہا گیا تھا کہ پورا جمہو کشمیر جو پاکستان کے قبجے میں ہے یعنی پیو جے کے وہ بھی بھارت کا ابhin انگ ہے اور ہم یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ چوبیس سیٹیں جمہو کشمیر کی اسمبلی میں کھالی رکھی جاتی ہیں یہ جو پاکستان کے قبجے والا علاقہ ہے اس کے لیے ہے ویجے جی بہت بہت دھنیواد جڑنے کے لیے اور ایک بہت مہت و کون مددے پر چرچہ کرنے کے لیے Thank you so much Namaskar